اسرائیل ملٹی فرنٹ وار سے جوج رہا ہے حماس اور حزباللہ کے ساتھ یمن میں اکٹیو آتنگی سنگٹن ہوتی بھی اسے ٹینشن دے رہے اور حماس کے سمرتن میں ہوتی نے لال ساگر میں مورچہ کھولا ہے وہ یہاں سے گزرنے والے اسرائیل سمرتک دیشوں کے جہازوں کو نشانہ بنا رہے ہیں ان پر میسائل راکٹ اور رون سے اٹیک کیا جا رہا ہے اسرائیل اور حماس کے بیچ یدھ شروع ہونے کے بعد سے لال ساگر بھی جنگ کا میدان بنا ہوا ہے اس مورچے پر آتنگ اور دہشت فیلانے کا کام بھوتی کر رہا ہے حماس کے سمرتن میں وہ لال ساگر سے گزرنے والے جہازوں کو لگاتار نشانہ بنا رہا ہے لال ساگر میں آتنگ کا جان ہوتی آتنگ کی بنے جہازوں کا کام یمن میں سکری آتنگ کی سنگشن ہوتی نے ایک بار پھر سے لال ساگر میں آتنگ اور دہشت کا کھیل کھیلا ہے لال ساگر سے گزر رہے ایک بیپارک جہاز پر کئی حملے کیے گئے حملے کے پیچھے ہوتی آتنگ کیوں کا ہاتھ بونے کی آشنکہ جو پہلے بھی لال ساگر میں بیپارک جہازوں کو نشانہ بنا چکے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ جہاز پر حملہ کرنے والے حملہور چھوٹی چھوٹی نوکاؤں میں سبار ہو کر آئے تھے حملہوروں نے یمن میں بیدروہیوں کے قبضے والے ہوئی دیا بندرگاہ سے قریب 140 کلومیٹر پسچم میں جہاز کو چھوٹے ہسیاروں سے نشانہ بنایا بدا جا رہا ہے کہ جہاز پر چار راکٹ داگے گئے حالانکہ یہ صاف نہیں ہو پایا کہ یہ مسائل سے کیے گئے حملے ہیں یا ڈرون سے داگے گئے راکٹ حملے کے بعد جہاز میں آگ لگ رہے ہیں پچھلے کچھ ہفتوں میں لال ساگر میں بیپارک جہازوں کو نشانہ بنا کر کیے گئے حملوں میں یہ سب سے گمبیر حملہ بتایا جا رہا ہے حملے کا شکار جہاز گریگ کا بتایا جا رہا ہے اس کی پہچان ٹینکر سو یونین کے روپ میں کی گئی ہے حملے کے سمیں جہاز پر چالک دل کے پچیس سجد سے سوار تھے یہ جہاز ایراک سے سائپرس جا رہا تھا ہوتی آتنکی گازہ میں ہماس کے خلاف اسرائیل کی جنگ کو ختم کرنے کے لیے اسرائیل، امریکہ اور بیٹنز جھوڑے جہازوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کرتے ہیں حالانکہ جنگ جہازوں پر حملہ اب تک کیا گیا ہے ان میں سے کسی کا بھی سنگھر سے کوئی سمبند نہیں تھا ہوتی یمن کا ایک شیعہ ملیشیا گروپ ہے اس ودروہی سموں کا گھٹن 1990 میں حسین الہوتی نے کیا تھا ہوتی آتنکیوں کا یمن کے ایک بڑے حصے پر قبضہ ہے رازدھانی ستنا اور الہدائیدہ اس کا گڑھ مانے جاتے ہیں اسرائیل نے 7 اکٹوبر 2023 کو ہماس کے حملے کے جواب میں گازہ میں جب بمباری شروع کی تھی تو ہوتیوں نے ہماس کے سمرتن میں لال ساگر سے اسرائیل کی اور جانے والے جہازوں کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی تھی تب ہی سے وہ اس علاقے سے گزرنے والے جہازوں پر حملے کر رہے ہیں پشلے سال اکٹوبر میں گازہ پٹی میں اسرائیل ہماس جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک ہوتی آتنکیوں نے قریب 80 جہازوں کو مسائلوں اور ڈرون سے اپنا نشانہ بنایا ہے ویسوک سمدری بیعاپار کا لگ بھگ پندرہ فیزدی لال ساگر سے ہی ہو کر گزر تھی